بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی بی فور پر خوش آمدی دوستو آج ہم آپ کے سامنے ریاستہ پاکستان کی اندرونی خلالات کے بارے میں خوش اگاہ کرنے کی کوشتری کریں گے اور زیادہ تار اگر آپ کا تدلق کالم نگار یا مجموع پرنے میں تو پھر آپ کافی جانتے ہوں گے پاکستان کے اندرونی خلالات اس وقت کیا ہیں میرے عزیز دوستو اس وقت ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم نے ریاستہ پاکستان کو اپنی نالیکیوں لاحلیوں اور ہماکتوں کی وجہ سے ایک دنیا میں پاکستان کا تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے میرے عزیز دوستو اس وقت پاکستان کو ہم خود فیل یا فلا پیاست بنا رہے ہیں ملک میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی احسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا حران و پرشان اور وحشت سے ہمارا چیرہ دیکھنے لگتے ہیں پھر ہم نے سیار کوٹ میں ایک سریر لنکن جینئر کو مار دیا پھر اسی پر اتفاہ نہ کیا پھر اس کو سڑک کے اوپر گرسیت ہو گئے اس کی لاش کو آگ لگا دی یہ جب ویڈیو پورے عالم عالم اسلام اور پورے دنیا میں کیوئی کو اوپر دیکھے گئی تو دنیا کو ایک احساس سکتا ہو گیا وہ پاکستان کو اپنی نظر سے یاد دیکھتے ہوں گے لیکن ہم نے اس حادثے یاد سانہے کے بعد بھی کسی قسم کا سبق حاصل نہیں کیا اور اور فیکٹیوں کے ایس اوپیز نہ بنائے اور نہ ہی ہم نے پاکستان میں اس وقت مذہبی انتحاب صندوق کو روکنے کی کوشش کی نہ ہی کوئی اس کا بندوبست کیا اس سے پہلے ٹیکل بیک نے چھے پلیس سہرکار پاک دیئے اور پورا پورا راستہ ہفتہ بار جی ٹی روڈ باندھ رہا اور دسکا کے مقام پر وہ درمہ بیگل بیٹھے رہے دوستو پھر جب مذاکرات ہوئے تو پریاستے پاکستان نے آخر کار ان نتجاج کرنے والے ان مظاہری جو پانچ چھے زار لوگ تھے اس کے سامنے اتھیار کالنے پڑے اور پھر ان کی شرائط پر مہدہ بھی کرنا پڑا اور جو ملزمان تھے پلیس کو قتل کرنے والے لوگوں کی املاک کو نقصان پچانے والے ان تمام ملزمان کو باعث پر ہی کرنا پڑا اور دنیا نے یہ بھی تماشا دیکھا کہ آپ اب ماری کرسان ہے جو حادثہ جو اس وقت کوئی دنیا میں زیر بحث ہے وہ کوئی دنیا میں جب یہ دیکھا برف میں دبکات 23 چیوئیس لوگ ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ کوپ فرانسز تک نے مرومین کے لیے دعا کرائی اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لوگ برخ میں جم کر ہر ہر گئے یا فوت ہو گئے لیکن جب وہ ان کو حمل سرکاری سطح پر یہ بتایا کہ یہ کاربن مولو اکسائیڈ کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور دنیا اور مزید ہرانو پریشان ہو گئی اور یہ سوچنے لگے اور ان کا خیال تھا پاکستان ایک ایتمی قوت ہے اور کام کام سرنسز کی سینس کو تو جانتے ہوں گے دوستو ہمیں اب جاگنا پڑے گا اب ہمیں سوچنا پڑے گا ہم اس وقت بیس سو سال پیچھے چلے گئے دوستو اس وقت مولک میں بجبی جنونیت ہے جس کسی کے اوپر پدلہ لینا ہو اُس کے اوپر دہینے رسالت کا نظام لگا کر اس کا دالت میں پیش کرنے کے بیان سرکوں کے اوپر ہی گھنڈوں سے اور پتروں سے مار دیا جاتا ہے اور وہاں بھی اتنی کے انتہا کی بے خندر ہے اور انٹرینڈ ہے دوستو یہ چھلنے پھرنے گاڑی چلانے اور پورا کٹکانے لکانے کا سرکہ بھی نہیں جانتے دوستو ہماری قوم پہ آفرین ہے جب ہماری قوم ایسی ہے قوم میں سریپر ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کر ماری میں یا کوگان میں یا مار جبا یا سواد میں سریپروں سمیت برم باری دیکھنے چلے جاتے ہیں دوستو اس وقت اجندہ قومت بھی دیکھنے ہیں نہ تجربہ کار ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے تکبر کا انصر بہت ہی پایا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے ہر تو سے سیاستدان سیاسی پارٹیوں حتیٰ کہ تائی کلور وام کو مراہ کی مکھی کتاب پیچھے کر دیتے ہیں دوستو یہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ان صلاحیتوں سے محروم ہے اور پیچھے رہ گئی نیاست پاکستان تو یہ موسم اکمہ موسم یاد کا لڑ یا وارٹنگ کو صنیتہ نہیں رہتی اور یہ برف ہٹانے کے لیے جو شنید ہے ساری مشینری سنی بینک کے ڈیپو میں کھڑی کر کے برف کون جائے کر رہے اور اسی طرح نخصی طرف بام ساری رات اپنی گاریوں میں برتے رہے اور یہ گیٹ بند کر کے نئے آرٹر کا انتظار کرتے ہیں چنانچہ ہمیں اب پیسن کرنا ہوگا ہم نے اس ملک کو چلانا ہے یا اس کو نہ چلانا ہے اب دوستو اس وقت پاکستان پاسیت ریاست اس وقت تک مقبل سور پر خلاف ہو چکی ہے نہ اس کو آنے والے دنوں کا ساتھ ہے نہ جو دن گزر چکے ہیں ان سے سب بخاصل کرنے کا بیت رکھے جا سکتی ہے دوستو ہماری یہی درست ہے پلیس جاگ جائیں اور جو پر باپی اختیار ہیں جو اس ناہر حکومت ریعہ حکومت اور ان کی پشتنائی یا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے کوشش کو واپس لیں تاکہ آنے والے وقت میں سئی حکومت آئے جس سے پاکستان خوشانی کی طرف جا سکے جو سن نہیں تو اب بھی وقت ہے جاگ جائیں یہ ملک کا اور ملک کے آنے والے دنوں کا پانی جو باری قدر سے اوپر پہنچ چکا ہے ہم تقریباً وقتیں لینے والی قوم بن چکے ہیں دوستو مارے پاس کوئی وقت نہیں یہ نہ ہو ہم پکستان کو بچاتے بچاتے اتہی ڈوب جائیں دوستو یہ تھا پاکستان کے درونی حضار کے سنسلے میں ایک پروگرام ہم نیت کرتے ہیں آپ 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 لائک بھی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا دارے حیال کریں اور اسی کے ساتھ لاک ٹی وی فور کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل لائک کون کو کلک کریں تاکہ مالی آنے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پروگرام پہنچے ہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اور سلام علیکم ورحم تلیل مارک خاتو خو پروگرام